ورحمت اللہ وبرکاتہ حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ دیکھو قیامت کے قریب ایک فتنے والا زمانہ آئے گا اور اس فتنے والے زمانے کی باہتر نشانیاں ہیں اور جب یہ باہتر نشانیاں ظاہر ہو جائے گی باہتر باتیں ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزاب آئیں گے توفان آئیں گے سیلاب آئیں گے آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اور بھی ترہا ترہا کے آزاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں گے چودہ سو سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ چودہ سو سال پہلے بیان فرما دیا آج ہم ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہے ہیں جس میں فتنے کی باہتر نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ حدیث تھوڑی سی بڑی ہے لیکن آج جو بھی کچھ ہو رہا ہے لفظ ٹو لفظ ایک ایک چیز ایسے بیان کی گئی ہے گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکے آج کے زمانے میں دیکھ رہے تھے اور ایک ایک چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمائی ہے آپ حدیث سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے چودہ سو سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرما دیا وہ باہتر نشانیاں کیا ہے یہ حدیث موجود ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب باہتر باتیں پیش آئے گی وہ باہتر باتیں کون سی پیش آئے گی نمبر ایک لوگ نمازیں گارت کرنے لگیں گے یعنی مسلمان بے نمازی ہو جائے گا آج آپ دیکھئے کہ مسلمان کی بڑی تعداد ہے جو بے نمازی ہے مسلمانوں کو نماز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے نماز کا کوئی خیال ہی نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب بیان فرمایا کہ لوگ تب کتنے بھی بڑے گنے گار ہوتے تھے لیکن پھر بھی بے نمازی نہیں ہوتے تھے کچھ بھی ہو جائے لیکن نماز نہیں چھوڑتے تھے اس وقت جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا تو صحبہ اکرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوگا اور نماز چھوڑے گا حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا اور فرمایا لوگ نمازیں گارت کرنے لگیں گے یعنی نمازوں کا احتمام ختم ہو جائے گا نمبر دو امانت زائع کرنے لگیں گے یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے آج یہ بھی ہو رہا ہے یہ باہتر نشانیاں ہم ایک ایک کر کے آپ کو بیان کریں گے آپ دیکھتے چلیے کہ آج یہ سب ہمارے دور میں ہو رہا ہے نمبر تین سودھ خانے لگیں گے نمبر چار جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا فور اگزامپل آج کومیڈی دیکھ لیجئے سٹینڈ اپ کومیڈی فنی وائنس اس میں سب جھوٹ ہے اور لوگ اس کو اپنا ہنر بنا رہے ہیں نمبر پانچ معمولی معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہونے لگے گا جراسی بات پر دوسروں کی جان لیں گے نمبر ٹھے اونچی اونچی بیلڈنگیں بنائیں گے اونچی اونچی امارتیں بنائیں گے نمبر سات دین بیج کر دنیا جمع کریں گے نمبر آٹھ کتا رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی ہوگی انصاف ختم ہو جائے گا جھوٹ صاف ہو جائے گا لباس ریشم کا پہنا جائے گا ظلم عام ہو جائے گا تلاقوں کی کسرت ہوگی ناغہانی موت عام ہو جائے گی یعنی ایکسیڈنٹ کی موت عام ہو جائے گی یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتا نہیں ہوگا بلکہ اچانک پتا چلے گا کہ فلا شخص ابھی زندہ تھا ابھی ٹھیک تھاک تھا اور ابھی مر گیا خیانت کرنے والوں کو امین سمجھا جائے گا امانتدار پر تحمت لگائی جائے گی کہ یہ بے ایمان ہے اور جو بے ایمان ہوگا اس کو امانتدار سمجھا جائے گا جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا تحمت درازی عام ہو جائے گی یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تحمتیں لگائیں گے باریش کے باوجود گرمی ہوگی یہ سب کچھ آج ہمارے سامنے ہیں میرے بھائیو دیکھئے آقا نے کیا بیان فرمایا ہے لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت کریں گے اولاد سے نفرت کریں گے یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعا کرتے ہیں اس کے بجائے لوگ یہ دعا کریں گے کہ اولاد نہ ہو اور آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بندش کرتے ہیں اور ایک نعرہ بھی دیا جاتا ہے کہ ہم دو ہمارا ایک معاشرے میں دیکھا جاتا ہے اور پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بیان فرمایا ہے کمینوں کے تھاٹ ہوں گے یعنی کمینے لوگ بڑے تھاٹ سے اور عیش و عشرت سے زندگی گزاریں گے شریفوں کی ناک میں دم ہو جائے گا یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے امیر اور وزیر جھوٹ کے آدھی بن جائیں گے یعنی جو حکومت کو چلانے والے لوگ جھوٹ کے آدھی بن جائیں گے امین خیانت کرنے لگیں گے سردار ظلم پیشہ ہوں گے یعنی جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں وہ ظلم پیشہ ہوں گے عالیم اور کاری بدکار ہوں گے یعنی عالیم بھی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکار ہے اللہ محفوظ رکھے لوگ جانوروں کے خالوں کا لباس پہنیں گے مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے یعنی لوگ جانوروں کے خالوں سے بنے ہوئے آلہ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے اور کڑوے ہوں گے ان کے دل سونا عام ہو جائے گا چاندی کی مانگ ہوگی گناہ زیادہ ہو جائیں گے امن کم ہو جائے گا قرآن کریم کے نسخوں کو بہترین ڈیزائن کے ساتھ تیار کیا جائے گا اور ان پر نقشو نگار لگائے جائیں گے مجزیدوں میں نقشو نگار لگائے جائیں گے انچے انچے مینار بنائے جائیں گے لیکن دل ویران ہوں گے شراب پی جائے گی اور جو شرعی سزا ہے وہ دنیا میں نہیں لاغو ہوگی بیٹی اپنی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے لوگ گلام کے ساتھ کرتے ہیں جو لوگ ننگے پاؤ ننگے بدن غیر محضب ہوں گے وہ بادشا بن جائیں گے کمینے اور نیچی جات کے لوگ جو اخلاق کے اعتبار سے کمینے ہوں گے گھٹیا درجے کے لوگ ہوں گے وہ حکومت میں آ جائیں گے تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے کندھوں سے کندھے ملا کر زندگی کے ہر کام میں چلنے کی کوشش کر رہی ہے مرد عورت کی نقل کریں گے عورتیں مردوں کی نقل کریں گی جیسے کہ آج آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آج مردوں کا فیشن اس ٹائپ کا آ رہا ہے کہ دور سے آپ دیکھیں گے تو آپ پتہ نہیں لگا پائیں گے کہ عورت ہے کہ مرد ہے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائے گی قسم تو صرف اللہ کی خانی چاہیے لیکن وہ دوسروں کی قسم کھائیں گے اور آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے اور آگے فرمایا کہ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا مطلب یہ کہ جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ جن کو ہم جانتے ہیں ان کو ہی ہم سلام کرتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ان کو ہم سلام نہیں کرتے آگے فرمایا گیر دین کے لیے شرع علم پڑھایا جائے گا آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی مالِ گنیمت کو زیادی جاگیر سمجھا جائے گا امانت کو لوٹ مال کا مال سمجھا جائے گا یعنی کسی نے امانت رخوا دی تو سمجھیں گے زکاة کو جرمانہ سمجھا جائے گا آج کے ٹائم میں 2.5% زکاة ہوتی ہے لیکن اس کو بھی مسلمان ایسے نکالتا ہے کہ کیا زکاة ٹینشن لے کر اس کو نکالتا ہے اسی لئے فرمایا کہ زکاة کو بوجھ سمجھا جائے گا سب سے گھٹیا آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی چکے گا نہیں اپنے فائدے کے لیے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کی اطاعت کی جائے گی یعنی بیوی سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ کہہ رہی ہے یہ بغیر سوچے سمجھے یہ شوہر نہیں دیکھے گا بس اس کی اطاعت کرے گا کہنا مانے گا بدکاروں کی آوازیں مزیدوں میں بلند ہوگی گانے والی عورتوں کی تازیم اور تقریم کی جائے گی ان کو عزت دی جائے گی گانے بجانے کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا آپ دیکھئے ٹی وی موبائل جو بھی ساؤنڈ والے سسٹم ہیں ان کو کیسے سنبھال کے شوکیس میں سجایا جاتا ہے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سرے راست شراب پی جائے گی یعنی راستے راستے میں شراب آپ کو ملیں گے شرابی ملیں گے ظلم کو فقر سمجھا جائے گا انصاف بکنے لگے گا پولیس والوں کی کسرت ہو جائے گی قرآن کریم کو اس لئے پڑھا جائے گا کہ لفت حاصل ہو ہدایت کے لئے نہیں پڑھا جائے گا اور قرآن کو گانے کے انداز میں پڑھا جائے گا درندوں کی خال استعمال کی جائے گی امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لانتان کریں گے یہ باہتر نشانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی چودہ سو سال پہلے اور ان باہتر چیزوں کا بیان فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ علامت ظاہر ہو تو اس وقت تک قیامت کا انتظار کرو امید کرتا ہوں پیارے دوستو آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا اور دین پر جمنے کے لئے ایک طاقت آپ کے اندر آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں میں ملتا ہوں آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ